بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آنی مل پی کے افیشل تو اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ کا خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج چودہ جون دو ہزار تئیس ہے جس رہا آپ لوگ کو بتایا ہوئے ملک ڈیری فارم کی ویڈیو لگائیں گے تو آج بھی میں موجود ہوں ملک ڈیری فارم پر تو ہر مطلب بودھ والے دن ویڈیو لگتی ہے دوستو آپ لوگ کو کافی خوبصورت جانور دکھاتے ہیں دوستو لوکیشن کے باہر میں بتا دون زلہ لیہ اور فتح پور میاں والی ملتان روڈ جو اس کے ساتھ ہی فارم ہے اگر کوئی بھی ویزٹ کرنا چاہے تو تو دوستو اور دوسری بات یہ آج بلوچ ڈیری فارم کی ویڈیو نہیں لگی کیونکہ ان کی جو انا فوت کی ہو گی تھی اس وجہ سے ویڈیو نہیں لگی تو مزید ماجد بھی سبھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے چھیک ہو تو بھی اچھی کہ انشاءاللہ شوق کروائیں گے بھائیوں کو دس جانوروں کا انشاءاللہ جو ہیرے ہیں نا منفرد ہیرے ہوں گے پچھلی بار بھی شوق کروائیا تھا اچھے جانوروں کا ماشاءاللہ سے دو دن میں ماہ سیل ہو گیا تھا ماشاءاللہ اچھے سے اچھے جانور انشاءاللہ لے کر رہا ہے آج جو شوق ہونے والا ہے تو دوستو آج ویڈیو خاص ہونے والے ہیں کیونکہ ایک جانور بھی کافی خوبصورت نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی پرنٹ کے اندر جانور دکھائیں گے دوستو تو مزید ماجئے آج بھائی عباس جو ہمارے پاس جانور ہے نا انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہوگا اللہ کے حکم سے آج بھائی ہم نہیں کہتے ہیں اپنے چیز کی طریف آج بھائی ہمارے خود طریف کریں گے ہمارے جانور تو دوستو ویڈیو کو لازلک دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ جو اللہ حمدللہ کاروبار کریں ہم ان کا تہدید سے شکر گزار ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ اور ہمارے ساتھ پیار محبت کر رہے ہیں اوٹسی پاکستانی ہم ان کے تہدید سے مشکور ہیں تو لوکیشن تھوڑی سی لوکیشن کے بارے میں بھائی پوچھتے ہیں اکثر زلہ ہمارا لیا تحصیل کروڑ سیٹی جو ہے فتح پور میاں والی ملتان روڑ ساتھ ہی ہے میروڈ چند قدم کے فاصلے پہ ہے ہمارا فارم تو دوستو ہمارا کیمرہ مین آپ کو جانور بھی ویسے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ماشاء اللہ کافی خوبصورت آپ کلاس کے جانور کھڑے ہیں تو مزید آپ لوگ کو انفرمیشن دیں گے دوستو چیک کریں دوستو پہلے نمبر پر آپ لوگ کو سوئی گے دکھاتے ہیں ماشاء اللہ جرسی کے اندر ہے چیک کریں تازی سوئی ہوئی ہے نیچے کیا ہے ماجد بھائی سے مزید پوچھتے ہیں تھان بھی مٹھ بار ہے دوستو کلر آپ لوگ کے سامنے ماشاء اللہ نیچے ماجد بھی بچڑی ہے جی جی ہمارے بچڑی اچھا ماشاء اللہ تو دوستو نیچے بچڑی ہے اور تھان آپ لوگ کے سامنے کافی خوبصورت تھانہ ہے چیک کریں ماجد بھائی کتنے دن کی سوئی ہے عباس بھائی آج سوئی ہے صبح تقریباً بارہ بجے اس کو خالی کیا ہمارے بارہ بجے جی جی ماشاء اللہ ابھی تک جیر وغیرہ کی پسلی ہے گارنٹی کے ساتھ اس نے پھینے جیر وغیرہ ڈال دی اس نے صحیح ہو گیا موں سے کس طرح ہے عباس بھائی جوان ہے جوان ہے صحیح ہو گیا تو دوستو موں سے جوان ہے چیک کریں جرسی کے اندر کراس ہے اور جانور آپ لوگ کے سامنے کھڑا ہے ماجد بھائی کتنا بولا کر رہی ہے عباس بھائی ابھی تک تو تازیس ہوئی ہے اس کی کیا گارنٹی دیں انشاللہ ہمارا جو اندازہ ہے نا رام سے بیس لیٹر اٹھارہ بیس لیٹر رام سے کریں گے اچھا بیس ملا کر رہے ہیں عباس بھائی انشاللہ ریٹ بل کو مناسب دیں گے بھائیوں کو مزہ آئے گا پہلا جانور ہے انشاللہ شروعات ہے عباس بھائی جانور ہمارا ہے پورے چار لاکھ کا صحیح ہے ٹھیک ہے چار لاکھ نہیں لگائیں گے یہ سنو والا ریٹ لگا ہے انشاللہ عباس بھائی جیس نو والا ریٹ ہے تین لاکھ پچیس ہزار تین لاکھ پچیس ہزار تین لاکھ پچیس ہزار یہ سنو عباس بھائی نیچے بچڑی آپ خود سمجھ دیں کیس نو کریں دوست بھی ہمارے اچھے ہیں تین لاکھ پندرہ ہزار کی تین لاکھ پندرہ ہزار ماشاءاللہ دوستو تین لاکھ پندرہ ہزار آپ لوگ کے سامنے نیچے بچڑی ہے اور جرسی کے اندر بچڑی موجود ہے آپ لوگ کے سامنے ابھی تازی سوئی ہوئی ہے تو مزید جویں آگلہ جنور آپ لوگ کو چیک کرواتے ہیں تو دوسرے نمبر پر آپ لوگ کو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت بچڑی آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں مزید اس کی ڈیٹیل ماجد بھائی سے لیتے ہیں چیک کریں ابھی دوستو یہ گبھن ہے اور ماشاءاللہ دین کتنا لیتی ہے یہ بھی ماجد بھائی سے پوچھتے ہیں تھان بھی الہد ہے الہد ہے دوستو چیک کریں ایک آنکھ سفید اور ایک آنکھ بلیک ماجد بھائی کتنا دین ابھی باقی ہے ماشاءاللہ سے فرس ٹیمر مو سے چار دانت فرس ٹیمر ہے جی فرس ٹیمر مو سے چار دانت ہے ماشاءاللہ ہائٹ دیکھیں جس آمد دیکھیں جانور دوستو فرس ٹیمر ہے مو سے چار دانت ہے بچڑی آپ لوگ کے سامنے سفید تھن بالکل الہدہ الہدہ وہ بھی چیک کریں اور پٹھا بھی چیک کریں اور آنکھ ایک سفید جس طرح آپ لوگ کو بتایا ایک آنکھ بلیک ماجد بھائی کتنا دین ابھی باقی ہے اباس بھائی تقریباً نہ جانور چھے دن سات دن ہفتہ دے جائے گا صحیح ہوگی ابس ملا کریں ماجد بھائی مختصار سی ویڈیو ہے مختصار سی ویڈیو ہے انچہلا بھائیوں کو بھی مزا ہے گا جانور بھی بھائی انصاف کریں کس طرح کے جانور ہیں اور ریٹ کچھ بھائی کہتے ہیں نا بھائی ماجد کے ریٹ کیوں مناسب ہے اباس بھائی ہماری کوشش یہی ہے کہ مزدوری رکھتے ہیں بلکل مناسب ہوتی ہے ہمارا کیوں کہ سرکل ہے نیو ہم تقریباً چھے مینے ہوئے ویڈیو لگوا رہے ہیں آپ کے چینل پہ نا صحیح ہے اباس بھائی بچڑی ہماری پورے پانچ لاکھ کی ہے پانچ لاکھ نہیں لگائیں گے یس نو والا ریٹ ہے جس بھائی کو اچھی لگے بارگنگ نہیں ہوگی تین لاکھ نبیہزار تین لاکھ نبیہزار بچڑی آپ لوگ کے سامنے دوسرے نمبر پر آپ لوگ کو چیک کروئی ہے تو چلتے ہیں انشاءاللہ اگلا جانور آپ لوگ کو چیک کرواتے ہیں مزید ماجد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ تو تیسرے نمبر پر بچڑی چیک کریں یہ بھی آپ لوگ کو بتاتے ہیں کون سے سوئے میں ماجد بھائی سے مزید معلومات لیتے ہیں بچڑی کی نسل چیک کریں دوستو نسل کے اوپر فوکس کیا کریں جس رہا آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا میں نے دوسرے چیک کریں آرڈر کوالٹی آپ لوگ کے سامنے بنا رہی ہے بھی گلے اس کے چیک کریں باز بھائی پہلن ہو کے اس کی شرافت چیک کریں ماشاءاللہ پہلا سوئے ماشاءاللہ یہ بھی موسے چار دانت ہے صحیح ہو گیا دوسرے یہ بھی موسے چار دانت ہے چیننگ اٹھا نسل اور بریق چمری کا جانور ہوگا یہیسے تیشو پیپر ہوتا ہے صحیح ہو گیا دوسرے تھان بھی جس رہا آپ لوگ کو بتایا موٹھو پر تھانے ہیں اور مو سے چار دانت ہے فیسٹ ہے مرے فیس چیک کریں فیس ادھر دکھانا ہے یہ دیکھیں نسل آپ لوگ کے سامنے ہیں دوسرے ماجد بھائی یہ کتنا دن لے جائے گی اب آس بھائی تقریباً آٹھ سے دس دن آٹھ سے دس دن جی 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 زیادہ سے زیادہ صحیح ہوگی یہ سنو ریٹ بتائیں یہ سنو بھائی جانور ہمارا چھے لاکھ ہے ٹھیک ہے نا لیکن چھے لاکھ ہم نہیں لگائیں بھائیوں کو مزہ آئے گا مناسب سا ریٹ ہوگا اور نسل اس کی امپورٹڈ مکراس ہے یہ صحیح ہے اس کی جو گئے ماں تھی نا امپورٹڈ تھی باہر سے مگوائی تھی لیکن اس کا جو جمپل ہے پاکستان کا ہے صحیح ہوگی جس بھائی کو اچھی لگے بھائی یہ سنو والا ریٹ ہے چار لاکھ پنتالیس چار لاکھ پنتالیس یہ سنو کریں ماجد بھائی مزہ نہیں آیا اباس بھائی بچڑی اچھی ہے مزہ یہ یہ ہماری خرید پہ مجسر ہے اباس بھائی اس میں بالکو جائز مناسب سا چالیس میں چالیس چالیس دوستو چار لاکھ چالیس ہزار بچڑی آپ لوگ کے سامنے ہائٹ آپ لوگ کے سامنے مزید آپ لوگ موقع پر ہیں دیکھیں موں سے چار دانت ہے دوستو سیس کوالٹی والا ہے ماشاءاللہ مزید ماجد بھائی صرف تک کر سکتے ہیں بچڑی آپ لوگ کے سامنے دوستو مزید اگلا جانور آپ لوگ کو چیک کرواتے ہیں تو چوتھے نمبر پر آپ لوگ کو بچڑی چیک کرواتا ہوں یہ بھی چیک کریں دوستو آج انشاءاللہ آپ لوگ کو چیزیں کافی خوبصورت دکھا رہا ہوں باقی آگے آپ لوگ کی مرضی ہے ماشاءاللہ کا کمنٹس بھی کرنا ہے دوستو چیک کریں بچڑی آپ لوگ کے سامنے ٹاپ کلاس کی بچڑی ہے مزید موقع پر موقع پر دیکھیں دیکھیں انشاءاللہ تو اس کی بھی مزید ماجد بھائی سے ڈیٹیل لیتے ہیں چیک کریں یہ بھی کافی خوبصورت بن رہی ہے دوستو آرڈر کوالٹی آپ لوگ کے سامنے بنا رہی ہے ماجد بھی کون سے سوے میں چار دانت ماشاءاللہ دوستو مو سے یہ بھی چار دانت ہے بچڑی کا کلر چیک کریں اور نسل چیک کریں فیس چیک کریں دوستو بچڑی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو چیک کریں آپ بھی چیک کریں آپ لوگ دوستو فاسٹ ٹیم آ رہے ہیں جب یہ فارم پہ اس طرح چلے گی تو آپ لوگ کو بھی مزا ہے گا دیکھنے میں بھی اور اس طرح کی چیز بھی ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہ اس طرح کے جانور روز روز نہیں ملتے صحیح بلکل صحیح اللہ کے حکم سے ان پہ میند کرنی پڑتی ہے اس طرح جانور لیانے پہ صحیح ماجد بھی یہ کتنا دن ابھی باقی ہے عباس بھائی یہ طریق کے مطابق اٹھائیس کو اس کو نو ماں ہوں گے اٹھائیس طریق کو ہاں جی اٹھائیس طریق کو صحیح ہو گیا دوستو اٹھائیس طریق کو نو ماں پورے ہوں گے اور تھان اس کے آپ لوگ کو چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی نیچے بچے بیٹھے رہے ہیں مجد بھائی بسم اللہ عباس بھائی جانور ہمارا یہ بھی پانچ لاکھتا ہے پانچ نہیں کرنا نا دوستو بھائی بھی کم نہیں ہے تیار ہوگی آج کچھے کچھے جانور کا ریٹ ہے بلکل مناسب اور پیار محبت والا ریٹ دیں گے بھائیوں کو بھائیوں کو مزہ آئے گا اللہ کے بھائی بسم اللہ عباس بھائی ساٹھے چار نہیں جس بھائی کو اچھی لے گے چار لاکھ پچیس ہزار کی دے دیں چار لاکھ پچیس چار لاکھ پچیس ہزار دوستو چار لاکھ پچیس ہزار ماجد بھائی نے کی ڈیمانڈ بتائیے آپ لوگ کو بلکل پورے پانچ لاکھ مناسب ریٹ دیا ہے ماجد بھائی نے ماجد بھائی دس ہزار ہمارے لئے چھوڑا بھائی پہلے بھی محبت پانچ چھڑواتے ہیں تو لفظ اللہ دائے وہ دس ہزار چلو کوئی بات دوستو چار لاکھ پندرہ ہزار ماشاءاللہ چیک کریں آپ لوگ کو انشاءاللہ مناسب ریٹ ملا ہے کافی خوبصورت جانور ہے اور اس کا پٹھا آپ لوگ کو دوبارہ میں چیک کرواؤں چیک کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ آئے موقع پر مزہ آئے ملکل کافی خوبصورت جانور ملتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے یہ روز روز بریٹے نہیں ملتی صحیح ہو تو دوستو چلتے ہیں انشاءاللہ اگلا جانور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں مزید محاجد بھائی سے آپ رابطہ کار سکتے ہیں انشاءاللہ جانور آپ لوگ کے سامنے کافی خوبصورت جانور ہے اور دوستو یہ پانچوے نمبر پر آپ لوگ کو چیک کرواتا ہوں یہ بھی ابھی تیار ہو رہی ہے ابھی گبان آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں دوستو ایک سوی ہوئی تھی باقی گبانے سارے جانور چیک کریں یہ ابھی ابھی لیٹ والی ہے آپ لوگ کو جو دکھاتے ہیں جانور آپ لوگ کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں لیٹ والے تھان مٹھ بھر ہیں دوستو آپ لوگ کو مناسب ملتے ہیں دوستو اس وجہ سے آپ لوگ کو یہ ویڈیو کے اندر دکھاتے ہیں جانور باقی تیار جو جانور ہوتا ہے اس طرح کی جانور کی تقریباً ساڑھے چار پانچ لاغ روی پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار اتنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ اس وجہ سے کام ہوتی ہے آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ جانور لیٹ والا ہوتا ہے اور اس کا پوٹھا چیک کریں دوستو تھان مٹھ بھر ہے فیس کوالٹی والی ہے ماشاءاللہ چیک کریں یہ دیکھیں دوستو تھان بھی مٹھ بھر ہے دوستو انشاءاللہ چیک کریں ماجد بھے کتنا دن ابھی یہ لے جائے گا تقریباً اس کی ڈیٹ پندرہ دن لیتی ہے پندرہ دن جی ساہی ہے پچھلی بار بھی اس طرح کے جانور لگایا تھے کچھے ساہی ہے بھائیوں نے خریداری کی ہم سے نا جی ماشاءاللہ سب ہی جانور سے لوگ ہیں کوئی جانور پچھلا جانور نظر نہیں آئے گا ساہی ہے جو ہماری ویڈیو ریگلو دیکھتے ہیں بھائی ان کو سمجھ آ جائے گی پچھلا جانور کوئی نظر نہیں آئے گا ساہی ہو گیا بسم اللہ ماجد بھائی بھائی تیار ہو کے بچھڑی ہے سوہ پانچ لاکھ جی پہلے بھی آپ نے بھی یہی کہا ہے بھائیوں کو ٹھیک ہے لیکن کچھ کچھ کا ریٹ لگائیں گے جی پھائی کو اچھی لگے چار لاکھ پہنتیس ہزار کے بچھڑی دوستو چار لاکھ پہنتیس ہزار بچھڑی آپ لوگ کے سامنے ماجد بھائی پیار معبہ جار کر رہے ہیں پاس بھائی اس میں بلکل جیسے آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے وہ مزدوری ہے اس میں بارگنگ نہیں ہے کوئی تھوڑی سی پیار پاس بھائی اس میں حقیقت گنجیش نہیں ہے تو دوستو ماجد بھائی کی آپ لوگ کے سامنے الفاظ ہیں تو میں آگے کچھ نہیں بولتا چار لاکھ پہنتیس ہزار ماشاءاللہ چیک کریں اگر کوئی اوپر نیچے ہوتی بات تو ماجد بھئی آپ لوگ کو کر دیتے ہیں مزید ماجد بھئی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو چھٹے نمبر پر بچھڑی آپ لوگ کو چیک کروا رہا ہوں جس طرح آج آپ لوگ کو بتایا ہے پہلا سوہ اور دوسرا سوہ آپ لوگ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اس کا فیس چیک کریں بلکل ماشاءاللہ کافی خوبصورت یہ بھی ہائٹ والا جانور ہے دوستو یہ بھی پہلا سوہ ماجد بھئی بتا رہے ہیں تھان آپ لوگ کے سامنے کافی خوبصورت تھان کوالٹی والا ہے دوستو دوستو ہمیں بتانا پڑتا ہے آپ لوگ کو چیک کریں ماشاءاللہ اور اس کا پٹھا چیک کریں دوستو ماجد بھئی تھوڑا ساتھ میں آ جانا پرلی شاید ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی رنبی کریں یہ دیکھیں ہائٹ والے جانور موں سے چار دانت ایک ہے چار دانت سے جانور بنتا نہیں ہے دو دانت چار دانت اچھا یہ چیک کروں ہیں بھئیوں کو ایک دو تین چار کنفرم چار دانت دوستو موں سے یہ بھی چار دانت ہے فرسٹ ہے میرے اور اس کا فیس آپ لوگ کو میں چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھام چیک کریں موٹ بر تھانے ماجد بھئی کتنا دن ابھی باقی ہے بھائی پہلے بھی آپ کو ریکویسٹ کی یار کچھ تھپے آمانے والا بھی دوستوں کو دکھاؤ ماجد بھائی بھائی انشاءاللہ شوک کروائیں گے بھائیوں کو انشاءاللہ صحیح کروائیں گے بھائیوں کتنا اندر بھی باقی ہیں اباس بھائی یہ جو بریڈیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں نا اس ویڈیو کے اندر سبھی کراس بریڈ والے جانور ہیں کوئی گرمی والا جانور نہیں ہے موسم کے لحاظ سے نا انشاءاللہ گرمی برداشت کرنے والے جانور ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے اباس بھائی تقریباً دس دن دس دن ہاں جی دس دن کے اندر نا جانور پیار ہو جائے گا باس بھائی جانور یہ بھی پورے پانچ لاکھ والا ہے لیکن پانچ لاکھ والی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ جس بھائی کو اچھی لگے گی پیار محبت کے ساتھ یہ سروہ والا مجھے نہیں کہنا پڑے ماجد بھائی چار لاکھ تیس ہزار کی دلے چار لاکھ تیس ہزار مجھے پھر سے کہنا پڑے گا ماجد بھائی اس والا حصہ صحیح ہے چار لاکھ پندرہ چار لاکھ پندرہ بارگیننگ نہیں دوستو چار لاکھ پندرہ ہزار بچڑی آپ لوگ کے سامنے موں سے چار دانت ہے فاسٹ ہے مرے ماشاءاللہ ہائٹ والا جانور ہے مزید ماجد بھائی سے رابطہ کار سکتے ہیں آپ لوگ بچلتے ہیں انشاءاللہ اگلا جانور آپ لوگوں کو چیک کرواتے ہیں ساتھوے نمبر پر آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہوں یہ بھی کراس بریڈ ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت بڑا جانور ہے نیچے سے بھی کافی خوبصورت بنا ہوا ہے آرڈر جس طرح آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ماجد بھائی نے شوق تو آپ لوگوں کو کرائی دیا ہے چیک کریں دوستو بریڈ آپ لوگ کے سامنے دودھ کرنے والا جانور ہے ماشاءاللہ بہت ہی بڑا جانور ہے تھان موٹ بڑا رہے ہیں اور نیچے سے بھی کافی خوبصورت بنا رہے ہیں دوستو کھل لیں ہم آنے والا جانور ہے دوستو آباز بھائی یہ انچلک تھپے والے آڈر ہیں تھپے والے اللہ کے حکم سے یہ تو ابھی تک ایرہ رکھ رہی ہے کراس والا جانور اتنی شرافت اتنی حسینہ چک کریں اس کی سو اسی ابھی تک تو آباز بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ تھپے جیسے آپ کہتے ہیں تھپے والا آڈر یہ وہ آڈر ہے اللہ کے حکم سے صحیح ہے آباز بھائی جو سمیدار بھائی ہے وہ خود کہیں گے صحیح ہے اس کے فال چیک کریں لچک دیکھیں جانور کے آڈر میں یہ آباز بھائی ابھی تک تو ایرہ رکھنا شروع ہوئی ہے دوستو چیک کریں جانور آپ لوگ کے سامنے بہت ہی خوبصورت بڑا جانور ہے ماجد بھائی کتنا دن ابھی اس کو باقی ہے آباز بھائی اس کی جو ڈیٹ ہے بکول مالک کے جسے ہم نے خریدی ہے ستائیس کو اس کے نو ماں ہوں گے ستائیس طریقہ ستائیس طریقہ اچھا بسم اللہ کا مختصر سی بات کرنی ہے آباز بھائی جانور ہمارا انشاءاللہ پورٹڈ کو کراس کرے گا کراس بریڈ میں ہے کراس بریڈ میں جرسی اور فریزین کا ٹچ ہے اس کے اندر یہ ہم نہیں کہتے کہ گرلینڈو ہے یا فلان ہے یا فلان اس کے اندر جرسی اور فریزین کا ٹچ ہے جس بھائی کو اچھی لگے گی باز بھائی پورے چھے لاکھ کا جانور ہے انشاءاللہ تیس پلاس والا جانور ہے صحیح ہے ٹھیک ہے لیک ہم نے تو چھے نہیں کرنا نا ساڑھے پانچ کرنا ہے انشاءاللہ بھائیوں کو مزا آئے گا لیٹ جڑا جو سا دیں گے باز بھائی جس بھائی کو اچھی لگے پانچ سے نیچے آنا ہے باز بھائی پہلے بول رہا ہوں ہے آپ کو چار لاکھ پچانوے ہزار کے ملے چار لاکھ پچانوے ہزار دوستو چار لاکھ پچانوے ہزار ماشاءاللہ کافی خوبصورت بڑا جانور ہے آپ لوگ کے سامنے ریڈ بالکل مناسب ہے مزید آپ لوگ ماجد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں باز بھائی یہی ریکویسٹ کیا کریں تھوڑی سی بھائیوں کو باز بھائی بارگیننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جو آپ کو دے رہے ہیں ماجد بھائی ماشاءاللہ کافی اچھے اور خوبصورت آپ لوگ کو ریڈ دیتے ہیں دوست کافی سار ہے پھر بھی جو انا ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے تو مزید ماجد بھائی باز بھائی اس میں ڈیمانڈے وغیرہ والی بات نہیں ہے فکس پرائی صحیح ہے تو چلتے ہیں انشاءاللہ اگلہ جانور آپ لوگ کو چیک کرواتے ہیں دوستو بہت بڑے خوبصورت جانور آپ لوگ کو دکھا رہوں آخر میں ماشاءاللہ کافی ہائٹ والے جانور ہیں تقریبا دوستو پہتیس پلیس کرنے والے جانور ہیں تو ماشاءاللہ کا کمنٹس بھی کرنا ہے تو مزید آپ لوگ کو ان کی ڈیٹیل بھی دیتے ہیں دو کٹھے آپ لوگ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کے اندر دوستو چیک کریں یہ بھی تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ شاہد آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی پہلے بھی باز بھائی پچھلی ویڈیو میں لگائی تھی تھوڑی سی کچھی تھی یہ اچھا اس کی ڈیر جو ہے نا ٹھائس ہے صحیح ہو گیا جی میں ایسے شوق کروایا تھا بھائیوں کو پچھلی ویڈیو میں صحیح ہو گیا تو دوستو اس کے تھاند چیک کریں ماشاءاللہ ابھی آرڈر کوالٹی آپ لوگ کے سامنے بنا رہی ہے بہت ہی خوبصورت آرڈر کوالٹی بنائے گی انشاءاللہ مزید ابھی اس کو لیٹ ہے آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں دن بر دن جانور بڑھتا رہتا ہے کام تو نہیں ہوتا نا اس طرح کا جانور اگر سوہ جانور ہو تو پھر وہ نیچے اوپر ہوتا ہے پٹھا چیک کریں بچھڑی کا ماشاءاللہ پہلے اس کا تو شوق کروان ہے یہ دیکھیں جی دوستو کو آج دو جانور کٹھے دکھائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو ایک سے بڑھ کر جانور ایک ہے آپ لوگ کو جو دکھا رہا ہوں چیک کریں پٹھا اس کا چیک کریں اور نسل چیک کریں دوستو فیس کوالٹی والا ہے ماشاءاللہ اور تھن بھی مٹھ بہ رہے ہیں دوستو چیک کریں ماجد بھئی کتنا دن ابھی باقی ہے ان کو عباس بھئی تقریبا جانور جو ہیں دونے تقریبا داس سے پندرہ دیں داس سے پندرہ دیں جی جی آرام سے لے جائیں گے دونے جانور ماشاءاللہ انشاءاللہ بریڈیں چیک کروائیں نسل چیک کروائیں اللہ کے حکم سے کافی خوبصورت جانور ہے دوستو آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کرتا وہ خود انصاف کریں گے کیا چیز ہے ہم قریب نہیں کرتے اپنی جانور تو دوستو جانور آپ لوگ کے سامنے ماجد بھئی دوسرا سوا ہے جی آباس بھائی دونوں جانور دوسرا دوسرا بار مو سے جوان ہے شیطان تو نہیں ہے صحیح ہوگی ہاں جی دونوں جوان ہے لوگ تو بلتے ہیں شیطان لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم مو مارا کوئی مقاملہ نہیں ہے کسی کے ساتھ لیکن ہمارے جو جانور مو سے جوان ہے صحیح ہوگی بلکل صحیح بات ہے دوستو ماجد بھائی نے آپ لوگ کو بات بلکل صاف کہ دی ہے باقی آگئے آپ لوگ کی مرضی ہے مو سے بلکل جوان ہے کافی سارے دوست کہتے ہیں بھائی مو سے چھے دانت ہے ہمارا جانور پورا جوان خلط بیانی کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے صحیح ہوگیا ماجد بھائی بھائی انشاللہ لوگ تو ریٹ مانگتے ہیں گرلینڈو ٹچ بنا کے بہت کچھ بنا کے لیکن ہم کسی کی دل ازاری نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے نا انشاللہ ہمارے جو جانور ہیں نا پورے پندرہ لاکھ لیکن پندرہ لاکھ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے جس نو والا ریٹ دینا ہے مزہ آج ہے دوستو جس نو والا ریٹ ہوگا بھائی پورے پنجاب میں ڈیلیوری فری ہوگی ماشاءاللہ جس بھائی کو اچھی لگے یارہ لاکھ روپے پورے پاکستان میں ڈیلیوری فری پورے پاکستان میں کوئی بات نہیں پہلے تو پجاب کی بات تھی نا پورے پاکستان کی ڈیلیوری فری ہے دوستو ماشاءاللہ کا کمنٹس کرنا ہے آج آپ لوگوں کو ماجد بھائی نے جانور تو بارہ لاکھ سے اوپر آئے یلقین مانے موقع پر آئے اس طرح کی جانور پہلے تو آپ لوگوں کو بارہ لاکھ کے بھی نہیں ملیں گے یہ میرا بھی آپ لوگوں کو اسے چیلنج ہے تو بارہ لاکھ روپے میں پورے پاکستان کی ڈیلیوری فری ہے دوستو ماشاءاللہ چیک کریں بہت ہی خوبصورت ریڈ دیا ہے ماجد بھائی نے تو مزید دوستو آپ لوگ اس طرح کے جانور اور تو کہیں نہیں دیکھ سکتے ماجد بھائی کے پاس کھڑے ہیں ماشاءاللہ ماجد بھائی کمال ہو گیا ہے ریڈ بھی مزا ماجد بھائی کوشش یہی کریں محنت کریں جانور اچھے سے ان کو بینیفٹ ملے ٹھیک ہے نا تو دوستو میں آپ لوگ کو کہتا رہے ہر ویڈیو کے اندر انشاءاللہ موقع پر آئے موقع پر دیکھیں اور جانور بلکل مناسب ریڈ دیا ہے آپ لوگ کو ماجد بھائی نے مجھے کوئی قسم کی لالچ نہیں ہے تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت ریڈ ملا ہے آپ لوگ کو وہ بھی پورے پاکستان کی ڈیلیوری فری ماشاءاللہ چیک کریں دوستو جانور تو دوستو انشاءاللہ آپ لوگ کو اسی طرح جانور دکھاتے رہیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر پاکستان زندہ بات